اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو آج کا ہمارا وضوح ہے مسجد کے عداب مسجد کے عداب کیا ہیں مسجد میں کس طرح جانا چاہیے مسجد میں کس طرح بیٹھنا چاہیے یہ مسجد کے عداب میں آتے ہیں سب سے پہلے آپ جب مسجد میں داخل ہوں دائیں باؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں پہلے دروشری پڑھیں یہ دعا پڑھیں ایک بار دعا پھر سنیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ پڑھ کر مسجد میں دائیں پاؤں رکھیں اور داخل ہو جائیں اور وضوح کریں وضوح کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے پہلے اتقاف سنت اتقاف کی نیت کرنے نویت و سنت الاتقاف نویت و سنت الاتقاف پڑھنے سے آپ جب تک مسجد میں رہیں گے تب تک آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی جاتی رہیں گی اتقاف کرنے لینے سے مسجد میں کھانا بیٹھنا سننا سب جائد ہو جاتا ہے اور مسجد میں صرف تلاوات کریں نماز پڑھیں بیان سنیں مسجد میں کبھی وہ دنیا کی باتیں نہ کریں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکھڑی کو کھا جاتی ہے اور مسجد میں کبھی حسن نہیں مسجد میں حسنہ قبر میں اندھیرہ کرنے کے برابر ہے یہ مسجد کے عذاب ہیں مسجد میں سکون اتمنان کے ساتھ بیٹھیں تلاوات کریں نماز پڑھیں تذبیعات پڑھیں بیان سنیں اور مسجد میں اس طرح پیٹھیں اور جب آزان سے پہلے کوشش کریں گے مسجد میں تدخل ہو جائیں آزان سنیں آزان کا جواب دیں ہر ایک ہر ایک کلمے پر دو لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے آزان پڑھنے کے بعد پوری ہو جانے کے بعد اس کا جواب جواب دیتے رہے ہیں اس کے پوری ہونے جانے کے بعد آزان کے بعد جو دعا ہوتی دعا پڑھیں اس کے بعد دعا کریں اس وقت دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے مردین جیسے جیسے کہتا ہے جب اسے پیسے اس کو دھوراتے جائے اور اس کے بعد دعا پڑھیں آزان کے بعد جو پڑھ جاتی ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں اب تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کی رہا تو چینل کو سبسکرائب کر ایسے مزید ویڈیو دکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفرت